نور سپورٹس سنٹر کے زیر احتمام بھٹکل کے رابطہ حال میں مناقض انٹرڈسٹک لیول ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ میں نو سالہ چنمائی اوشی مچ نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے بڑوں کو چلتا کر دیا اور نہ صرف سنگل بلکہ ڈبل ٹورنامنٹ میں بھی شاندار جیتا چکی جملہ ساٹھ کھلاریوں کے درمیان اول دووں اور سووں آنے والوں کے ناموں کا اعلان ہوا تو انتہائی حیرت ہوئی اس لیے کہ سبھی کے سبھی وجیتا چودہ سال سے کم عمر کے بچے تھے جنہوں نے بڑے بڑوں کو دھول چٹا دی تھی ٹیبل ٹینس ڈبل میں چنمائی اوشی مچ اور سیمنٹ جی اچاریا کی ٹیم نے کارتھک جادو اور ساشوت توڑگر کی ٹیم کو تین دو سے شکست دی دی جبکہ سنگل میں چنمائی اوشی مچ نے کارڈیش توڑگر کو آسانی کے ساتھ زیرو تین سے شکست دی ڈبل میں تیسری پوزیشن کارڈیش توڑگر اور لیون فرنانیز کی ٹیم نے حاصل کی اور سنگل میں تیسری پوزیشن بھٹکل کے یسیم سید بلال نے حاصل کی بتایا گیا ہے کہ چنمائی اوشی مچ ایٹومک انرجی سنٹرل اسکول کائیگا کاروار میں نوی جماعت کے طالب علم ہیں اور سیمنٹ جی اچاریا اور کارتھک جادو وی بی ڈی سی اسکول آف ایکلنس حلیال میں بترتیب ساتویں اور چھٹی کلاس میں پڑھتے ہیں ساشوت پی ٹوڑگر اور کارڈیش پی ٹوڑگر میلا گریس پرائمری اسکول حلیال میں بترتیب چھٹی اور ساتویں کلاس کے طالب علم ہیں اس طرح سنگل میں تیسری پوزیشن پانے والے یسیم سید بلال کا تعلق بھٹکل سے ہے اور وہ بینگلور کی اکسفورٹ کالج میں مارکس کمیونکیشن کے طالب علم ہیں یسیم سید بلال کو ٹورنمنٹ میں پلئر آف دی ٹورنمنٹ کے خطاب سے بھی نوازا گیا ٹورنمنٹ میں نور اسپورٹ سینٹر کے ٹی ٹی کے کھلاری پرشانت پربو کی بھی تہینیت کی گئی اور انہیں احزاز سے نوازا گیا خیال رہے کہ پرشانت انجمن ڈگری کالج کے یونیورسٹی بلو رہ چکے ہیں اس موقع پر بھٹکل کے سماجی اور عفاہی اداروں کے ذمہ داران موجود تھے رات گیارہ بجے یہ ٹورنمنٹ اختتام کو پہنچا چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں فائنل میچ کے کچھ ناقاویل فراموشلم ہیں موسیقی موسیقی شاید موسیقی 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 موسیقی